ایک ہی کہتی ہیں بچی نے پوچھا ہے کہ بعض وقت ہم کوئی چیز کھائی اور کلی کیے بغیر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ روکتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کلی کرو اور زبردستی والکہ کلی کروا کے پھر کہتے ہیں قرآن پڑھو کیا حکم شرع ہے دیکھیں دو چیز ہیں ایک تو ایسی کہ آپ نے مطلقاً کوئی چیز کھائی جس میں نہ خوشبو نہ بدبو یا کوئی ایسی چیز کھائی جسے موں میں خوشبو ہے پھر تو بغیر قلی کیے قرآن پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں قلی کرنا کوئی واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کھائی جس سے موں میں گندی سمیل پیدا ہو گئی جسے کچھی پیاز کھا لینا یا کوئی اور گندی جسے نسوار وغیرہ رکھ کے کوئی موں میں سمیل خراب قسم کی ہو گئی یا ایسا تماکو کھانا جس سے جو خوشبو دار نہیں ہوتا گندہ موں میں بدبو پھیل جاتی ہے پھر ہم قرآن پڑھیں تو یہ غیر مناسب ہے اس میں تو بہتر یہی ہے حکم ہوگا کہ پہلے آپ کلی کریں اچھی طرح پیسٹ کریں مسواق کریں اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں لہٰذا مطلقاً without any condition بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ بھی کھایا ہے ضرور کلی کر کے قرآن پڑھیں یہ ایک بیجہ سختی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف بدبودار شہ کے ساتھ اس کو مقید کریں تو بہتر ہے